بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باقی خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کے جانب اور شامل کرتے ہیں پہلی خبر مقدس مقام کا اعترام ملہوز نہ رکھنے پر پانچ پاکستانی گرفتار مدینہ پولیس کی تصدیق ترجمان مدینہ پولیس کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مسجد نبوی کے سین میں ایک پاکستانی خاتون اور ان کے ساتھیوں کے خلاف توہین آمیز اور جارہانہ زبان استعمال کرنے پر پانچ پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے سعودی عرب کی سرکاری خبری سائن جنسی اس پی اے کے مطابق مدینہ پولیس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہاے کہ مسجد نبوی کے سین میں جارہانہ طرز عمل میں ملوث افراد کو حراست میں لے کر ان کے خلاف قانونی کاروائی مکمل کر کے انہیں مطالقہ اکام کے ہوا لے کیا گیا ہے پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ یہ لوگ مسجد نبوی کے تقدس کے منافی عمل کے مرتقب ہوئے تھے اور ان کی اس حرکت سے زائرین کی سلامتی متاثر ہوئی ہے عرب نیوز کے مطابق مدینہ منورہ میں پولیس نے مسجد نبوی کے سین میں پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر برائے نارکو ٹیکس کنٹرول شاہ زین بکٹی کے ساتھ بدسلوکی اور توہین پر گرفتاریاں کی ہیں اس سے قبل گزشتہ روز پاکستان میں سعودی سفارت خانے کے ترجمان نے مدینہ میں ہونے والے واقعے کے بعد پاکستانی شہریوں کی گرفتاریوں کی تصدیق کی تھی سعودی سفارت خانے کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان میں سے کچھ پاکستانیوں کو قواعد کی خلاف ورزی اور مقدس مقام کا اعترام ملہوز نہ رکھنے پر گرفتار کیا گیا ہے معاذی رہے کہ وزیراعظم شہباز صریف کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر جانے والے پاکستانی وفت کے ارکان کی مسجد نبوی میں حاضری کے دوران کچھ افراد نے سیاسی نارے بازی کی تھی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند افراد نے وفت کے ارکان کے خلاف نارے لگائے اور ان کی ویڈیوز بناتے رہے دوسری جانے وفا کی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ سعودی حکام سے درخواست کی ہے کہ ملوث افراد کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہمیں بھی بجوائی جائیں تاکہ ان کی شناخت کی جائے اور قانونی کاربائی کریں جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کیا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں فائنل اگزٹ یعنی خروج نہائے پر جا سکتے ہیں اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ فائنل اگزٹ پر جانے والے غیر ملکی کارکن کے پاسپورٹ کی مدد کم مز کم ساٹھ دن ہونا ضروری ہے خیال رہے کہ فائنل اگزٹ جیسے عربی میں خروج نہائے کہا جاتا ہے اس کے اجراع کے بعد کارکن کا اقامہ عارضی طور پر سیز کر دیا جاتا ہے جبکہ کارکن کو مملکت سے جانے کے لیے ساٹھ دن کی مولد دی جاتی ہے اس دوران وہ اپنے ذاتی امور انجام دے سکتا ہے علاوہ عظیم مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے اس لیے جوازات کے قانون کے تحت پاسپورٹ کی کم مز کم مدد متعین کی گئی ہے تاکہ کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے علاوہ عظیم پاسپورٹ بین الاقوامی سفری شناختی دستاویز ہے جس کا کارامد ہونا ضروری ہے ایکسپائر ہونے کی صورت میں بین الاقوامی سفری قوانین کی بھی خلاف ورزی شمار کی جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ سفر کے وقت پاسپورٹ کرا مدھو خروج اوڈا کے حوالے سے جوازات سے دریافت کیا گیا ہے کہ فیملی ڈرائیور چھ ماہ کے خروج اوڈا پر گیا تھا مگر واپس نہیں آیا ہے اور نہ ہی اب وہ آنا چاہتا ہے جوازات کی سسٹم میں اس کے اقامے کو کینسل کرانے کا طریقہ کار کیا ہوگا سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج اوڈا کے قانون کے مطابق وہ افراد جو خروج اوڈا پر جانے کے بعد مقرر وقت پر واپس نہیں آتے ہیں وہ خروج اوڈا قانون کی خلاب ورزی کے مرتقب قرار دیے جاتے ہیں خروج اوڈا کے قانون کی خلاب ورزی کرنے والے کارکن کا اقامہ کینسل کرانے کے حوالے سے جوازات کا مزید کہنا تھا کہ ایسے افراد جو خروج اوڈا کی خلاب ورزی کے مرتقب ہوتے ہیں ان کا اقامہ خروج اوڈا کی مقرر مدت ختم ہونے کے چھ ماہ بعد از خود کینسل ہو جاتا ہے تام اس دوران سپانسر خود بھی اپنے افشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے مقررہ چھ ماہ کی مدت ختم ہونے سے قبل بھی جوازات کی سروس تواصل کے ذریعے کارکن کا اقامہ کینسل کر آ سکتا ہے خروج اوڈا قانون کی خلاب ورزی کے قانون کے تحت ایسے افراد کو مملکت کے لیے تین برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ افراد پابندی کے عرصے میں کسی دوسرے ورک ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے ہیں ایسے افراد پابندی کی مدت کے دوران صرف عمرہ اور حج ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں علاوہ آزیں پابندی کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں پابندی کی مدت یعنی تین برس کے دوران اگر وہ چاہیں تو اپنے سابق سپانسر کی جانب سے جاری کیے گئے نئے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں الحصہ میں دکانوں اور تجارتی مراکز میں چوریاں ملزم گرفتار سعودی عرب میں الحصہ پولیس نے دکانوں میں چوری کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے مسروقہ نمبر پلیٹ والی گاڑی استعمال کر رہا تھا الحصہ کمشنری الشرقیہ ریجن میں واقعہ ہے پولیس ترجمان نے بتایا کہ الشرقیہ کی کمشنری میں مقامی شہری دکانوں میں گز کر تجاری سے رقم اور تجارتی مراکز میں رکھا قیمتی سامان لوٹنے میں ملوث ہے بیان میں کہا گیا کہ پولیس جب ملزم کا تعاقب کرتی تھی تو وہ دھوکہ دے کر فرار ہو جاتا تھا مسروقہ نمبر پلیٹ والی گاڑی کے باعث پولیس فورس کے لیے اسے گرفتار کرنا مشکل ہو رہا تھا پولیس نے ملزم کو قانونی کاروائی کے بعد پبلک پرسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے دوسری جانب سعودی عرب میں الخبر پولیس نے دھوکہ دئی کی وارداتوں میں ملوث ایک سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے الخبر مشرقی ریجن کی کمشنری ہے سعودی خبری سائنجنسی اس پی اے کے مطابق سعودی شہری نے متعدد ہم وطنوں سے سرکاری پلیٹ فارم تک رسائی کے لیے درکار ڈیٹا حاصل کیا تھا اور اس حوالے سے ایسے کاغذات حاصل کیے تھے جن کے ذریعے اس نے مملکت کے مختلف مقامات پر مقامی شہریوں کے ایکاؤنٹ سے رکوم نکلوائیں الخبر پولیس نے دھوکہ دئی میں ملوث شہری کے خلاف قانونی کاروائی کر کے اسے پبلک پرسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے بدنوانی اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں تین تالیس افراد گرفتار سعودی عرب میں کنٹرول اینڈ انٹی کرپشن اتھارٹی نزایا نے متعدد جرائم میں ملوث تین تالیس افراد کو حراست میں لے لیا ہے ان سے ایک سو نواسی بدنوانی کی سرگرمیوں سے متعلق پوچھ گش کی گئی ہے الاربیا نیٹ کے مطابق نزاہتہ نے بیان میں کہا ہے کہ پوچھ گش کے بعد بعض ملزمان کو چھوڑ دیا گیا ہے بدنوانی کی سرگرمیوں کا پتہ لگانے کے لیے تین ازار تین سو چوراسی تفتیشی کاروائیاں کی گئی تھیں رشوت اثر و نفوس کے بیجہ استعمال اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتاریاں ہوئی ہیں نزاہتہ نے بیان میں کہا ہے کہ زیر حراست افراد کا تعلق چھے وزارتوں سے ہے وہ دفاع داخلہ صحت انصاف تعلیم اور بلدیات اور دعی عبادکاری امور کی وزارتوں سے منسلک تھے نزاہتہ نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ جب اور جہاں انہیں مالیاتی یا محکمہ جاتی بدنوانی کا علم ہو یا کسی پر اس حوالے سے صحیح معنوں میں شبہ ہو تو پہلی فرصت میں نزاہتہ سے رابطہ کر کے متعلق کیا جائے ان کا یہ رابطہ قومی خزانے کو ضائع ہونے سے بچانے میں بڑا تعاون مانا جائے گا ایک ماہ میں دو سو اکسٹھ سعودی فیکٹریوں نے پیداوار شروع کر دی سعودی وزارت سنت و مادنیات نے کہا ہے کہ مارچ دوہزار بائیس کے دوران سعودی عرب میں دو سو اکسٹھ فیکٹریوں نے پیداوار شروع کی ہے ان پر پانچ اشاریہ آٹھ ہرب ریال سے زیادہ سرمایہ کاری ہوئی ہے مارچ کے آخر میں سعودی فیکٹریوں کی کل تعداد دس ہزار چار سو نواسی تک پہنچ گئی ہے الاقتصادیہ کے مطابق سنتی اور مادنیاتی معلومات کے قومی مرکز نے رپورٹ میں کہا ہے کہ فیکٹریوں پر قومی سرمایہ کاری کی شرعہ نواسی فیصد ہے یہ اعداد و شمار ان فیکٹریوں کے ہیں جنہوں نے مارچ دوہزار بائیس کے دوران پیداوار شروع کی ہے ان فیکٹریوں میں آٹھ فیصد سرمایہ غیر ملکیوں کے ہے اور تین فیصد فیکٹریوں مشترک کا سرمایہ سے قائم کی گئی ہیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ